حج کمیٹی کے انتظامات بہت بدترین ہوئے ہیں حج کمیٹی کے انتظامات سب سے خراب ہوئے ہیں اور ایسا کبھی ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ حاجی جا کر پریشان ہے اور حاجی کی لفت جس ہوتل میں یا جس بیلڈنگ میں کھڑا گیا لفت گر جاتی ہے اور دور دور کھڑا کر دیا گیا یہ بات سب کو معلوم کہ جتنے حاجی بھارت سے جاتے اس میں زیادہ ضعیف بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو اب دور دور کھڑا کر دیئے اور یہ جو اگر کوئی اورنگ آباد سے جائے گا یا کوئی دوسرے شہر سے جائے گا تو اس سے آپ ستر ہزار اسی ہزار بڑھ کے لے رہے ہیں کس بات کے لے رہے ہیں آپ کیوں لے رہے ہیں آپ آپ تو بہوڑا بات کریں کہ ہم پیسے کم کہاں پیسے کم کر دیا آپ تو پیسے اضافہ کر دیا اس میں اور جو پرائیویٹ حج آپریٹر سے ان کو کوٹ جانا پڑا توڑتے جا کر جا رہے ہیں ان لوگ تو اس سال بہت ہی غلط انتظام ہوا ہم تو موڈی سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا جائزہ لیں یہ کیوں ہوا یہ حج کا انتظام اتنا خراب کیوں ہوا بہتا پروب ہونی چاہیے اس کا فقط باقی کے سب جنوں کو تو مل گیا ہے ٹینڈ لیڈیز کا رہن دو چاہے جنڈز کا رہن دو ہر جنوں کو مل گیا ہے ٹینڈ مگر ہمیں اس تکلیف سے جونجنا پڑا رہا ہے اور ہم ہماری تکلیف کسی کو بیان بھی نہیں کر سک رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک بھی انڈین وولینٹیر ہے ہی نہیں دوڑ دوڑ تک کوئی انڈین وولینٹیر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ہم کسی کو بول بھی نہیں سک رہے ہیں اوپر صحیح یہاں کا ٹیمپلیچر 42 ڈگریز ہے گرمی بہت ہے ہاجیوں کو زہیف ہاجیاں ہیں زہیف عورت ہیں زہیف جنٹس ہیں وہ لوگ کیسا برداشت کریں گے ایسی سرویس مگر ہیدر آباد میں ہم ہمارے سلیم بھائیب ہو رہے ہیں کہ ایک بھی تکلیف نہیں ہے ہاجیوں کو ہماری طرف سے بیس سے بیس اتظام کیا جا رہا ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر آ کر یہ حالت ہے تو دیکھیں گورنمنٹ آف انڈیا دیکھیں آپ اس کا کیا ایکشن لے سکتے ہیں اور پلیز اپنے انڈین وولینٹیرز کو تینات کریے جگہ جگہ پر کہیں ایک بندہ بھی نہیں ہے انڈین وولینٹیرز کا اور یہ حالت ہے ہم اپنی تکلیف کسی کو بتا بھی نہیں سک رہے ہیں دیکھیں یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ ہاجیوں کی تکلیف لینا بہت تکلیف ہو رہی ہیں ہاجیوں کو دیکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ